ان کے دامن کے درکتے ہوا چاہیے ان کے دامن کے درکتے ہوا چاہیے ان کے دامن کے درکتے معلوم ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو تمام انسانوں کے باپ ان پشر وہاں ان کی اولاد سنجھے دنے دیں جیتنے بھی فائدہ ہو چکے جو بھی دنیا سے محصر ہو چکے سب ہمیں قبروں میں عظیم ہیں سب تک رہیں گے اس پر ابھی حساب آپ دنیا ہزاروں ہزار سال اللہ ہی جہتر جانے کے تنے سالوں تک قبر میں ہم کو اور آپ کو رہنا ہے تو وہ قبر دنیا کے گھر کی طرح قبر کی اس طرح دنیا کا گھر آرام دے ہوا کرتا ہے قبر کی آرام دے ہوا کرتا ہے دنیا کا گھر تقریب دے ہوا کرتا ہے قبر کی تقریب دے ہوا کرتا ہے تو اس دنیا کے گھر کو سجانے کے لیے اس میں ہم کو آپ نہیں معلوم جے کہتنے دے ہوا کرتا ہے حضرت مولانا مجھ سے پہلے علماء کرام سے پسندت ابروز تکیر آپ نے سماعت فرمائی ہے اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے مولانا عحمد رضا صاحب اللہ سے ایک وسیر تبروز تکیر آپ نے سماعت فرمائی ہے حضرت مولانا عحمد رضا صاحب فرمائی نے اپنی تبریر میں یہ فرمایا کہ مقلے میں علاج پاک صرف لذت نفس کے لیے تھوڑی دیر سرور کے لیے مقلے میں علاج شریف منہ آئے بلکہ دین کی جو ضروری باتیں بتائی جائیں علماء کرام جو بتائیں اس پر عمل کرنے کی بھی ہم آپ خوشش کریں کبھی آپ نے اس پر ہماری خوشی کی تقریب ہو یا بمک کی تقریب ہو ہر موقع پر اللہ کا خوف ہمارے دیروں پر آنا چاہیے پروردگار آدم نے اپنے کا فرمان ہے جو منہ آلے ہاں خان ہر چیز بنا ہونے واہی تھی یہ تو ہم آپ سم دیتے ہیں ہمارے آپ کے خاندان کے دادا پر دادا کتنے آئے مچارے چلے گئے کتنے کے والد ہیں کتنے کے بھائی سامنے سے گزر گئے کتنی اولادیں چلی گئے ہم کو آکھ بھی جانا اس پر ہیمان ہے لیکن بولتے سبھی ہیں کہ دنیا کی زندگی پانی ہے اور آخرت کی باقی ہے کبھی گوھر کیا ہے آپ لوگوں نے آخرت کی زندگی کیسے باقی ہے پر کھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں ایک وقت وہ تھا ہمارا آپ کا حدود نہیں تھا ہم آپ ماں کے پیٹھ بیٹھیں پھر یہ دنیا ماں ہے ابھی یہاں ہے پھر اللہ تعالیٰ کا جب روح ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے موت کا ایک وقت مسائیل پر مجھے جب موت کا وقت آ جائے گا ایک رمحہ آگے ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد ہم کو آپ کے خامدان والے ہم کو اور آپ کو خامدان کے لوگ لے جا کر کے قبر میں ڈال دیں بہت سے تو اللہ کے بندے ایسے بھی نے قبر تک نصیل نہیں قبر میں ڈال دیں سوال کے باب میں ایک ترسیل ہونا نہیں جاتی ہے کیتنی مجھے تفتہ بڑھنا رہنا ہے معلوم ہے معلوم ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو تمام انسانوں کے باپ وہاں ان کی اولاد نجزت نے دیویے کیتنی بھی پائدہ آپ ہو چکے جو بھی دنیا سے رسطت ہو چکے سب اپنے قبروں اور عظیم ہیں سب تک رہیں گے اس پر ابھی اتار اب دنیا ہے ہزاروں ہزار سال اللہ ہی بہتر جانے کے سنسانوں تک قبر میں ہم کو اور آپ کو رہنا ہے تو وہ قبر دنیا کے گھر کی طرح سبری ایسیل ہوئے ہیں قبر اگلی اس طرح دنیا کا گھر آرام سے ہوا کرتا ہے قبر بھی آرام سے ہوا کرتا ہے دنیا کا گھر سپنیر سے ہوا کرتا ہے قبر بھی سپنیر سے ہوا کرتا ہے تو یہ دنیا کے گھر کو سجانے کے لیے اس میں ہم کو آپ کو نہیں معلوم کہ کتنے دنوں تک رہے ہیں گارنگ جی سے ہم نہیں بنا سب بتا سکتے کتنے توائے سے اس اچھارے مکان بنا رہے ہیں ایک نیا کہ آپ کچھ ہی دنوں کے بعد اس مکان میں ہم متقل ہوں گے لیکن اس سے پہلے ہی دنیا سے رخص ہوئے ہیں یہ نہیں معلوم اسے لیے ایک تریسے پاٹھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاق فرمایا کن تھی دنیا بانگا گھری گھن دنیا میں اس طرح رو گویا کیا مسافر ہوئے ہیں وہو جو نہ سکت کی اصحاب القبور اور اپنے ہاتھ کو قبر والوں نہ دیکھو اذا اصبحتہ پلاہ توح جس کی نفس کا تمہیں دل مساہ جب سکر ہو تو دل میں یہ خیال نہ لاؤ کے شام کو نہ دیکھو ہم گارنٹی سے نہیں بتا سکتے کل کا دن ہمیں نہیں دیکھو جب شام ہو تو دل میں یہ خیال نہ لاؤ کو شکر ہو کیا جب شکر ہو تو دل میں یہ خیال نہ لاؤ کے شام کو یہ دنیا ہے یہ دنیا کے اثر کو سجانے کیلہ یہ بنانے کیلہ یہ جائے نہ جائے چوری ڈکیٹی بائمانی سیطانی ہوں تمہا سب کچھ آجی کر دے سب کچھ آگر پنکھا لگا ہوا ہے سب کوشش یہ ہوتی ہے جس کے گھر میں پنکھا نہیں وہ سوٹا ہے کہ پنکھا لگ جاتا تو آرام ہوتا گھر میں جس کے گھر میں پنکھا لگیا تو سوٹا ہے کہ ایسی لگ جاتا تو آرام ہوتا دنیا کے گھر کو آرام دے بنانے کیلئے لگر اس کو سجانے کے لئے اپنے حسدے حیث ساری کوشش کر جاتا ہے لیکن یہ گھر کیا دن رہنا ہے اس نے ہم کو آکھا نہیں کیا لیکن آپ قبر کی طرف چلئے بایرمبر اسلام رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القبر روز اندیاز الجنہ او حفر من حفر اندیاز قبر جنت کی کیاریت سے کیاریت ہو یا جان جان اللہ کے جنے بندے ہوں گے اللہ کے جنے بندے ہوں گے اور جنت وہ سب بندی لئے آرام دے ہو پریشتوں کو بھوک مہوں گا اللہ کی طرف سے اندی لئے جنت کی سکتنیاں بھول دو تاہت نگاہ اندیاز کو اندیاز جب 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 جائے یہ سب جسل سے پاک ہوں گے سب جسل سے ہوئے اور جو پاکی ہوں گے سناگار ہوں گے پتاگار ہوں گے برگار ہوں گے عذاب کے سرشتے کو مسلط کر دیا جائے حضرت امام غزالی رضی اللہ علیہ نے حدیث نقل کیا ہے ذرا اس کو سمجھ لیں آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازیوں کے خبر میں گنجہ عذاب مسلط کیا گنجہ گنجے ہم عدل سے غیر فار جو شخص صورت کی گنجہ عذاب بے نمازیوں کو رسے صبح کی نماز چھوڑنے والوں کو دستہ رہے گا زوار زوار کی نماز کے چھوڑنے والوں کو دستہ رہے گا اسر کی نماز کے چھوڑنے والوں کو دستہ رہے گا مگری ہرے بھائی تو یہ بھی آیا حدیث پاک میں جب اسے ایک بار کسے گا تو ستر ہاتھ زنیوں میں جل جائے گا یہ دیکھا آپ نے ایک منزل یہ تو قبر کی منزل کی اس موضوع پر بیان کیا جائے تو کاسی وقت لگے میں اتارہ کرتے ہوئے آگے لگے اب چلیے قبر میں تو نیک لوگوں پر اللہ کا انام ہوگا اور جو پاکی ہوں گے منہ گارہ ذات کے پرشتے اس پر مخلط پر کیے جائے میں اپنا خود واقعہ بیان کرتا ہوں وقت تک زندگی میں میں تین بار کبر میں اتارا آگے لگے میں دو سال کبر والی صاحب مرغوب گلدی تقال ہوا کبر میں میں اترا نفس جن جھوڑ رہا تھا کہ چند کھنٹے پہلے والی صاحب ہمارے سامنے تھے آج یہاں ہیں یہ کیڑے مپورے کر رہے سامنے تھے سامنے تھے باقائے دار سامنے تھے سامنے تھے اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعای کہ پرمتگارے آ لیں گے تب اس کے ساتھ بہتر ضرور یہی حق تو ہمارا بھی ہوں گے جب ہی اس پر بھی بہت کیا ہے سب چلے آئیں گے کاندان دنیا میں تکلیق ہوتی ہے تو کاندان کے لوگ کوشش کر پلا داکٹر کے آنے ہیں پلا داکٹر کے آنے ہیں وہاں جتنا ہو سکتا ہے وہاں کی تکلیق کئی سے دور ہوئی ہے جب بتائیے کاندان کے لوگ اولاد خیش و اکاری بھا کرتے ہیں تکلیق کاری بھا کرتے ہیں تکلیق کاری بھا کرتے ہیں پھر 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 جاتے ہیں اب اپنا عمل ہی ساتھ جاتا ہے ہاں حدیث پاک میں یہ ہے جب ہی انسان مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ مر جاتا ہے لیکن تین عمل آئی ساتھ ہیں جو مرنے کے بعد بھی نام تو پائدہ جاتا ہے اللہ من سلاس مگر دین عمل اللہ من صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ اور غلط و صالح و یدودہ یا ایسا نیک لاتا چھوڑا ہو جو اس کے لئے دعائے مغضرت کرتا ہو اور علم انتقاب کی یا ایسا علم انتقاب کی توڑا ہو جن سے نپاہا ہو استاذ الکفاظ دشریف فرمات آپ انہیں قرآن جتنے کو بنا دیا ہم کی نت جتنی سلطی رہی گی یہ سب کہے جانے ہیں ان کے آمد سلسلہ تو منقطع لے یہ سلسلہ منقطع لے یہ سواب ملتا ہی رہے گئے یہ دیکھیں یہ منزل آپ نے سمجھ لیا ہم چلیے قبر میں قبطہ کراتا ہے اللہ یہ ایک پرشتے ہیں حضرت عصرہ کی جلے اسلام ایک وقت آئے گا جب دنیا میں اللہ کا نام برائی خیل جائے گی اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا تو اللہ خود دے گا اپنے پرشتے حضرت عصرہ کی جلے اسلام سور خود دے گا وہ سور خود کریں گے جتنی بھی مفلوق سب سب سر پناہ ہو جائے گے سب اربائی ختم اس قدر خوفنا کا عواج ہوگی سب ستم ہو جائیں گے اس کے بعد سب پناہ ہو جائیں گے اب اس کے بعد اب مندل اسی پر گوھر کرنا ہے جو بتانے جانے اس کے بعد پھر جب خدا پاک کی جب مرضی ہو دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور انہیں پھر دوبارہ سور پھوکنے دوبارہ اب جب سور پھوکنگے تو حضرت اسیسنہ آدم علیہ السلام سے لے کر دیا فیر تک جتنی بھی انسان ہوں گے سب آدمی اپنے قبروں سے اپنے اپنے مارکٹوں سے نکلیں گے اپنے اپنے مارکٹوں سے اسلام نکلیں گے اور کئیسے نکلیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوگا لباس پہن کر کے لیے آپ اگر لباس فتنا شدہ یا پھر جانتے ہیں سب کو نام اعمال دے دیا جائے گا نیت لوگوں کو نام اعمال دے دیا جائے گا دائنے ہاتھ میں اور جو بابی کے ساتھوں کے ساتھوں کے پاہے ہیں جس کی بے مندر تشید کی قرآنی پتی نیت لوگوں کو نام اعمال دائنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا گناہ گاروں کو اور فتاکاروں کو نام اعمال یہ نام اعمال کیا ہے ہم لوگ گناہ دو طریقے سے کرتے ہیں یہ بھی جان لی کچھ گناہ ہم لوگ شکتر کہتے ہیں یہ وہ اینا دیکھے اسے نہ ماں دیکھے نہ باپ دیکھے نہ سماج کے لوگ دیکھے اب کچھ گناہ ہم لوگ اعلانیہ تھے اللہ نے ہمارے اور آپ کے ساتھ دو پلیسوں کو لگا دیا جب سے ہمارا جانتا ہے اب تک دنیاں مرہیں گے دو دو پلیسے ہمارے آپ کے ساتھ رہیں گے گناہ نیزی ہو گئی جس کی تب سے مولید ہے یہ رامن کا دیرہ نکل دائے گا یہ ایک نیکی لکھتے جانے گا جو کی نیکی کرتے ہیں تو کی نیکی ہویا گے ایک کھگا میں نیکی لکھتے جانے گا اور یہ گناہ شکھا میں بلکھتے جانے گا یہ اپنا رجیسٹر سب بند کریں گے جب ہمارا انتقال ہو جائے گا جیسے انتقال ہوگا رجیسٹر سب پائے گا